بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ناظرین ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم بہت ہی دو اہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے ہمارا پہلا ٹاپک جو ہے سب سے کرنٹ سیچویشن یعنی کہ یو این کے جنرل اسیمبلی کے 74 اجلاس میں عمران خان صاحب کی جو تقریر ہوئی اس پر تبصرہ اور تجزیہ کیا جائے گا اور ناظرین سیکنڈ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے یعنی کہ اسلامفوبیا پر اسلامفوبیا کا مغربی دنیا میں منفی اثر اس پر ہم حضرت مفتی مریر صاحب سے گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے وہ منفی طور پر ہماری زندگی کے پر نصر انداز ہوتا ہے اور آئیے چلتے ہیں ہم اپنے پہلے ٹاپک کے حوالے سے حضرت سے رینمائی لیتے ہیں اور آج کے عمران خان کا جو جلسے میں خطاب تھا اس پر کچھ تجزیہ کرتے ہیں تو حضرت آج یون میں پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب کا خطاب کی ہوا اور ہم سب لوگ بہت بڑی ریلی ہوئی اور ان کی سپورٹ میں اور موڈی اور اس کی ایکشنز کو کنڈیم کرنے میں کیونکہ وہ کشمیر کا ایشو سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا اور ایک دنیا تھی دیکھنے کی لیکن ہم اس کی ڈیٹیلز میں تو بعد میں چلیں گے لیکن پہلے حضرت آپ سے ہم پوچھیں گے کہ عمران خان صاحب کا جو خطاب تھا وہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم ام آباد سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے آج دو اہم ٹاپک پر مجھے دعوت دی ہے اور دونوں ٹاپک بہت بروقت ہیں اور بہت سینسٹیو ہیں پہلا ٹاپک بھی اہم ہے کہ عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے اس حوالے سے کیا تذزیہ ہے اور دوسرا اسلامو فوبیہ جو مغرب دنیا میں ہے وہ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تو جہاں تک کہ پرائیم میریسٹر پاکستان عمران خان صاحب کی تقریر کا تعلق ہے تو ان کی تقریر نہ صرف اہل اسلام بلکہ اہل پاکستان کے لیے بھی قابل فخر ہے جس انداز سے انہوں نے اپنے موقف کو رکھا ہے تو دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانی اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں اور خود عمران خان صاحب بھی اس حوالے سے قابل مبارک باد ہیں کیونکہ ان کی تقریر میں اس قدر جامیت ہے کہ انہوں نے ایک مسلمان کی زندگی کے تقریب سارے پہلو جہاں اس کے اندر جمع کر دی ہیں گویا کہ اسلام کا ایمانی پہلو ہے اس کا عملی پہلو ہے اس کا محولیاتی پہلو ہے اس کا فلاہی پہلو ہے اسی طرح معاشر اور معاشرتی پہلو ہے یہاں تک یہ نفاعی اور جنگی پہلو ہے یہ سارے پہلوں پر اگر غور کریں تو تمام پہلوں کو عمران خان صاحب کی تقریر حاوی ہے انہیں سارے پہلوں پر سارے نکات پر گفتگو کی ہے اور یقینا یہ عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ فتح ہے اقوام متعدہ کے سٹیج پر اور اس حوالے سے ہم تہدل سے عمران خان صاحب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور دنیا پر میں کہیں بھی رہنے والے پاکستان کو فخر کے ساتھ گویا ہے کہ ہم مبارک بات دیتے ہیں کہ الحمدللہ ایک ایسا لیڈر جو اقوام متعدہ کے سٹیج پر اس نے اسلام اور پیغمبر اسلام اور پاکستان کا بہترین انداز سے دفاع کیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی کھوک سے اصل میں ایسے دلیر اور ایسے بالغ النظر لیڈر جو ہے وہ ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں اور اسی اقوام متعدہ کے سٹیج پر ہی وہ ایسے لیڈر اور ایسے حکمران آتے رہے ہیں کہ جو اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی دبنگ گفتگو کرتے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوئے اس کے سمراد ہمیں کیا میرے اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے جو وہ اسی اقوام متعدہ کے سٹیج کے اوپر اتنے دلیرانہ گفتگو کی ہے اس سے پہلے بھی مختلی ادوار کے اندر بھی مختلی مسلمان حکمرانوں نے خاص طور پر پاکستان کے حکمرانوں نے جو وہ دلیرانہ گفتگو کی اور پورے جو اپنے جررت کے ساتھ جو ہے یہ اسی سٹیج کے اوپر اپنے قدم بڑھایا لیکن اس کے نتائج اور سمراد کیا ہوئے ہیں وہ ساری تاریخ اس کے گواہ ہے چنانچہ آپ جو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ پرائیم میسٹر آف پاکستان ظلفکار علی بھٹو وہ بھی اسی اقوام متعدہ کے سٹیج کے اوپر جو ہے وہ جررت مندانہ طریقے سے تقریر کرتا رہا اور اپنا موقف اس نے سامنے رکھا اور پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا لیکن اس کا انجام کیا ہوا وہ ایک سوالی نشان ہے اسی طریقے سے جنرل رضیہ علیہ مرہوم وہ یہی اقوام متعدہ کا سٹیج تھا کہ اسی اقوام متعدہ کی جو ہے کاروائی کا آغاز جو ہے تلاوت قرآن پاک سے ہوا اور دنیا کے ہر زبان کے اندر اس کا ترجمہ ہوا لیکن اسی جنرل رضیہ علیہ کا انجام کیا ہوا اسی طریقے سے کرنا کذافی کو نہیں بھلا سکتے کرنا کذافی کہ جس کو اسی سٹیج کے اوپر جو ہے پندرہ منٹ کی تقریر کی اجازت ملی تھی لیکن اسے نوے منٹ تک تقریر کی نوے منٹ تک تقریر کی اور حقائق سے اسے پردے اٹھائے لیکن انجام کیا ہوا کہ وہ دوبارہ یو اینو آنے سے پہلے پہلے وہ اس کا انجام اپنے اینڈ کو پہنچ چکا تھا بلکل اسی طریقے سے لیاقت علی خان پرائم منسٹر آف پاکستان جو لیاقت علی خان وہ ایک خان بہادر کی بات نہ مان کے اسے ایک برادر اسلامی ملک ایران ایران جو ہے کو سپورٹ کیا تو اس کا انجام کیا ہوا تو یہ تو چیدہ چیدہ چند مثالے میں دے رہا ہوں اسی طریقے سے گوہ ہے کہ ایسے حکمران اسلام کی خوک سے پیدا ہوتے رہے ہیں پرغمبر اسلام کی تربیت کے نتیجے میں اسلام کی خوک ایسے حکمران سے خالی نہیں ہیں لیکن اس کا نتیجہ اور سمرہ کیا ہوا بلکل اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے جو تقریر کی ہے تو کیا عمران خان جو ہے وہی وہی لابی کوئی جو اسلام دشمن اور پاکستان دشمن لابی ہے کیا اس کی آنکھوں کا تارہ بنا ہے اس کی آنکھوں کا تارہ نہیں بنا یہ ان کی آنکھوں کا کانٹا بن گیا ہے تو پہلے جو حکمران پاکستان کے تھے ان کے سر کا جو انجام ہوا ہے تو کیا آپ اس سے مختلف انجام دیکھتے ہیں اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے عمران خان جیسے حکمران کی حفاظت کر لے کیونکہ یہی پاکستان کی سرزمین اپنے پہلے حکمرانوں کی حفاظت نہیں کر سکی یہی پاکستان کی سرزمین کی بدنصیبی ہے کہ وہ حکمرانوں کی حفاظت نہیں کر سکی یہ رونا سبر ہوتا ہے کہ لیڈرشپ نہیں ہے لیڈرشپ نہیں ہے نہیں یہ ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ اسلام تو دنیا میں آئے لیڈ کرنے کے لیے پغمبر اسلام تو آئے لیڈ کرنے کے لیے تھے لہذا اسلام کی خوہ سے لیڈر پیدا نہ ہو یہ پوسیبل نہیں ہاں فالنگ نہیں ہے اس کو فالو کرنے والے پیدا نہیں ہوتے ان کی جو لیک پولنگ والے پیدا ہوتے ہیں ہر دور میں لیڈر پیدا ہوئے اور اسلام تو ہی لیڈ کرنے کے لیے آیا ہے لہذا لیڈر پیدا ہوتے ہیں لیکن لیڈروں کو فالو نہیں کیا جاتا تو بالکل اسی طریقے عمران خان آج پاکستان کی دھرتی پہ اللہ تمہارک وطان ایک لیڈر کر دیا ہے اب اس لیڈر کی حفاظت اس لیڈر کی حفاظت اللہ کرے پاکستان اور اہل پاکستان کریں اہل پاکستان کریں تاکہ یہ لیڈر جو جررت جررت مندانہ طریقے سے ان سٹیجوں کے اوپر اسلام اور پیغمبر اسلام کا دفاع کریں کہ جن سٹیج کے اوپر کسی کے اپروچ بھی مشکل ہو جبکہ عمران خان نے انتیائی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی نہ صرف بلکہ پاکستان کی جو ہے وہ کا دفاع کیا بلکہ پاکستان دشمن جو قوتیں تھی ان کو جو ہے ننگا کیا ان کے حقیقتیں کھول دیا حقائق چاپ پردے اٹھائے جو کہ مغربی دنیا آج تک اس سے واقعی نہیں تھی لیکن اب پاکستان قوم خود عمران خان کی حفاظت کر پائے گی جو کمزور ملک جو ہے پاکستان جیسا زیاؤلوک جیسے مضبوط سیپا سلار کی حفاظت نہیں کر سکے مضبوط حکمرانوں کی یہ کمزور ملک حفاظت نہیں کر سکا تو ہم دعا گوئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اہل پاکستان کو توفیق دے کہ عمران خان جیسے جو ہے وہ حکمران کی حفاظت کریں اب اس حوالے سے میری دو تجویزیں ہیں تقریر کر دی بہت مسہرت کی بات ہے خوشی کی بات ہے ٹھیک ہے اس پر جو ہے ہم یقینہ جو ہے فخر محسوس کر رہے ہیں لیکن اب آگے ہمیں اس کی لابنگ کیسے کرنی ہے کوئی یہ بات یاد رکھیں دنیا میں اس وقت تک کوئی بھی چیز اپنی ذات سے نظریات نہیں بنتی جب تک لابنگ نہ ہو اور یہ مغربی دنیا ہمیشہ کسی بھی بات کی جب لابنگ کرتی ہے اس لابنگ کے وقت میں وہ بات ان کی نظریات بن جاتے ہیں پھر ذات رہے نہ رہے نظریات رہتے ہیں تو اسی طریقے سے اب یہ عمران خان صاحب نے اس سٹیج کے اوپر بیٹھ کے جو ایمانوی اور عملی پہلو کھولے ہیں اور عشق رسول کے حوالے سے جو حقائق کھولے ہیں اور ایک درد دل ایک مومن کا بیان کیا ہے اب اس کو لابنگ کی ضرورت ہے اگر لابنگ نہیں کی گئی تو ایسی جوشیلی تقریر تو یوٹیوب بھرہ پڑا ہے یہ حکمران میں بڑی بڑی تقریریں کی ہیں کیوں وہ تقریر بس وہ ایک تقریر تک رہ جاتا ہے ہوا میں چلی گئے اس کے بعد خبر ہی نہیں آپ اس پر لابنگ ہونی چاہیے اس کے اب دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا کے جتنے حکمران ہیں ان اسلامی دنیا کے در جو پاکستانی سفارت خانے ہیں وہ اب یہ جو تقریر ہے اس تقریر کے ایجنڈے اور اس نکات کو ان جو عالی قیادت جو اس ملک کی ہے ان قیادت کے ساتھ رابطہ کریں رابطہ کر کے عمران قان صاحب نے جو پوائنٹ اٹھائیں ان پوائنٹوں کو انڈوز کروائیں انڈوز کروائیں وہ انڈوز کریں ان کی تحریری یا تقریری ان سے انڈوزمنٹ لیں اور اس انڈوزمنٹ کو سوشل میڈیا پر شائع کریں تاکہ پتہ چلے کہ ففٹی سیون اسلامی ممالک جو ہیں ان کے یہ یہ عالی قیادتوں نے عمران قان صاحب ان پوائنٹوں کی تاہید کر دیا ہے اور سوشل میڈیا اس کا گواہ ہے یہ ضروری اور اس کے لئے کردار ادا کون کرے پاکستانی سفارت خانے جو جس ملک میں ہیں کیونکہ پاکستانی سفارت آج پوری مغرب دنیا کو اٹھا کے دیکھیں مغرب دنیا کے سفارت خانے پوری دنیا میں کام کرتے ہیں کہ امریکہ خود جا کے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں کام کرتا ہے ان کا سفارت خانہ ہوتا ہی اس لئے لیکن پاکستان کے سفارت خانے اس حوالے سے کردار ادا نہیں کرتے ہیں یہاں تک کہ پارٹی بازی کے نتیجے میں یہاں تک کہ وہ سفارت خانے بساقہ تعاون بھی نہیں کرتے نہیں یہ غلط ہے لہذا یہ وہ اس ان نقاط کو انڈوز کروائیں وہ جو بھی اسلامی ممالک کے قیادتیں موجود ہیں کیونکہ جب ان سے رابطہ رکھیں گے ان کو اویرنیس دیں گے اور وہ انڈوز کروائیں گے یہ ہے وہ آپ کی اچیومنٹ گویا کہ وہ جو تقریر کیا ہے اس تقریر یہ تقریر سے عمران خان کی ذات کی حد تک نہیں بلکہ یہ نظریات بن گئے ہیں اور ذاتیں مر جاتی ہیں نظریات نہیں مرتے نظریات نہیں مرتے ایک یہ کریں اور دوسرا یہ کریں کہ ایک یہ جو تقریری نقاط تھے ان نقاط کا ایک جو نیوز لیٹر شائع کریں ایک نیوز لیٹر حکومت وقت تیار کریں وہ نیوز لیٹر پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں سفارت خانے پاکستان کے موجود ہیں ان سفارت خانوں کو پہنچایا جائیں اور سفارت خانے ان نیوز لیٹر کو جو بھی اپنے اپنے جو ملک کے اندر جو عالی قیادتیں ہیں آفشلز ہیں جو سینیٹرز ہیں جو میرز ہیں جو عالی قیادتیں ہیں ان تک وہ نیوز لیٹر پاس کریں تاکہ وہ نیوز لیٹر کو دیکھیں اور وہ نیوز لیٹر ہر مہینے روٹیٹر ہر مہینے وہ نیوز لیٹر ان کو پہنچتا رہے تاکہ ان کو یاد رہے کہ کشمیر کا ایشو کیا ہے ان کو یاد رہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا ایشو کیا ہے ان کو پتہ چلتا رہے کہ مسلمان کی ایمانی کیفیات کیا ہے ان کو پتہ چلتا رہے کہ معاشر اور معاشرتی جو حقائق کیا ہیں یہ ساری چیزیں جب یہ نیوز لیٹر ہر مہینے وہ نیوز لیٹر ان کو پہنچتا ہے ان کی ٹیبل پہ جاتا رہے پاکستان کا وہ یہ کام کر یہاں امریکہ کے آفشلز امریکہ کے جو عالی قیادت وہاں وہ لیٹر پہنچے مغربی دنیا جیسے عمران خان صاحب نے یہ شکایت کی کہ مسلم قیادت اسلام اور پیغمبر اسلام کی حوالے سے وہ دنیا مغربی دنیا کو سمجھا نہیں سکی موقف لیکن آپ بھی اگر یہ شکایت کر کے بیٹھ جائیں گے تو سمجھا پھر آپ بھی نہیں سکے آپ نے اگر سمجھانا ہے تو آپ جیسے سفارت خانوں کو پابند کریں ہر مہینے ایک نیوز لیٹر وہاں سے نکلے جس میں آپ کی اس تقریر کے سارے نکات اس نکات میں کوئی ترمیم اور تفسیر آپ نے بیان کرنی ہے وہ کر کے وہ ایک پرنٹ ہو جائے ہمیشہ کے لیے اور وہ ہر مہینے اور آفشلز کے ہاتھ میں جائے اور سفارت خانہ مختلف موقعوں کے اوپر جو ہے وہ جب آفشلز کو بلائے اور یہی جو ہے وہ ان کو بطور توفے کے ان کے ہیڈ آؤٹ ان کے ہاتھ میں ہو جب وہ ہیڈ آؤٹ بار بار دیکھیں کے بار بار دیکھیں گے اور آپ کو پتا مغرب دنیا کے مزاج ہے ہم بھی یہاں رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں ہمیں عرصہ ہو گیا ہے تو یہاں ان کو ریمنٹر بہت ضروری ہوتا ہے ریمنٹ کرواتے رہے تو ان کے بعد پختہ ہو جاتی ہے یہ پانچھے ریمنٹر کے بعد سوچتے ہیں کہ ہاں یہ کچھ ہے معاملہ سیریس ہے ایک دفعہ کہنے پر کہتے ہیں اوکے تینک یو لیکن چار پانچ در پھر یہ اللہ تعالیٰ لگتا معاملہ سیریس ہے تو یہ اب یہ جب دو چیزیں ہوں گی آپ سمجھے کہ امران خان صاحب نے یہ تقریر کی ہے اور یہ جو بڑی دلچسپ بات کی امران خان صاحب نے کہ مسلم قیادت اسلام و پغمبر اسلام کے حوالے سے مغرب دنیا کو اپنا وقت سمجھا نہیں سکی لیکن انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ کیوں نہیں سمجھا سکی اس لئے سمجھا سکی کہ مسلم دنیا کے جو قیادت ہے اس کا وقت کے علماء حق کے ساتھ رابطہ نہیں ہے اگر ان کا اپنے وقت اور اپنے ملک کے علماء حق کے ساتھ رابطہ ہو ان علماء حق سے وہ جا ہے وہ اس کے بارے میں تفصیلات سے واقف ہوں ان کو پتا چلے اسلام ہے کیا خود ان کو پتا چلے پیغمبر اسلام کی شان ہے کیا جب وہ مسلم قیادت خود اس سے ناواقف ہے خود نہیں سمجھی آگے کیا سمجھائے گی اس سے امران خان کی اس بات سے علماء حق کی قیمت کا پتا چلتا ہے کہ علماء حق وہ اساسہ ہیں کہ جن سے مسلم قیادت کو استفادہ کرنا چاہیے اور اسلام کی حقیقت اور پیغمبر اسلام کے حقائق ان کو پتا ہوں وہ ان سے سیکھیں اب وہ سمجھیں گے اب آگے بات کریں گے لہٰذا اس سے علماء حق اپنے اپنے ملک کے اندر جو علماء حق ہیں ان سے استفادہ کرنی زورت ہے اس کے بعد جو ہے یہ مواقف آگے رکھا جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ مغربی دنیا آویر نہیں ہوگی بالکل آویرنس ہوگی لیکن لابنگ کے بغیر آپ کی تقریب جو ہے ہوا کے اندر وڑ جائے گی بہت اچھے لیکش مل جائیں گے لیکن اب آپ اس تقریبوں پر لابنگ کریں یہ سالہ سال کی مہرت یہ فرس ٹائم کشمیر کا ایشو جس انداز سے عمران حکومت نے واضح کیا ہے آج توکہ تو مغربی دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا اب انہوں نے سوچا کہ اچھا معاملہ سیریس ہے ہم تو سمجھتے ہیں انڈیا کے انٹرنرم معاملہ ہے اس لئے میری یہ تجویز ہے ان دو ہم عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت بالکل ساتھ دے گی عمران خان کا جو درد ہے کہ مغربی دنیا اسلام پیغمبر اسلام کا خوبصور چرہ دیکھے اور دیکھ کر اس کی عاشق ہو جائے انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ وہ دن لائیں گے کہ پاکستان اور جے وہ اسلام جے پوری دنیا کی قیادت کرے گا سبحان اللہ بہت زبردست آپ نے ماشاءاللہ یہ دیا ہے اور خاص طور پر آپ نے تو یعنی کہ کانسلیٹ وغیرہ کو کافی بیزی کر دیا ہے یعنی کہ پاسپورٹ بنانے اور پاور آف اٹرنی کے علاوہ بھی کوئی کام ہوتا ہے بنیا میں ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کو لابی کریں لیکن پاکستان کانسلیٹ جو ہے وہ ایک خاص طبقے میں اس کو لابی کرے گا تو کیا ایک ایزا عام پاکستانی بھی آپ کی کوئی تجویز ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں اپنے کاؤنٹی ایگزیکیٹیفز کے ساتھ اپنے سینیٹرز کے ساتھ جن کے وہ آرڑی اتنے روابط ہیں کیا وہ بھی اس سلسلے میں کوئی پیش قدمی کر سکتے ہیں بلکہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے بلکہ یہی میرا مقصد ہے کہ لیکن کانسلیٹ جب قدم بڑھائے گا تو وہ چیز آفشل ہو جائے گی بجائے اس کے کہ law of land کو اعتراض کرے کہ یا پرائیویٹ لی آپ یہ کیا ایشو پھیلا رہے ہیں یہ پرائیویٹ لی آپ یہ کشمیر کا ایشو پھیلا رہے ہیں تو پرائیویٹ پرائیویٹ ہے اس پر کچھ بھی قدم لگ سکتی ہے لیکن جب یہ کانسلیٹ جائے اس قدم کو بڑھائے گا تو ظاہرہ ویلینٹرز آئیں گے جیسے آج آپ بتا رہے ہیں کہ آج جو اجتماع ہوا اور مجھے بھی خبریں ہیں تقریب پچاس ہزار کے قریب جو ہے وہاں مجمع موجود تھا پرائیویٹ کے اندر اب یہ پرائیویٹ لوگ ہیں جو پاکستان کی محبت اور مظلوم کشمیریوں کے جو ہے وہ سپورٹ کے لئے کھڑے ہوئے ہیں تو بلکل اسی طریقے سے کانسلیٹ اگر اس میں قدم بڑھائے گی تو چیز آفشل ہو جائے گی جب آفشل ہو گئی تو اب یہ ایک عام آدمی بھی پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس پیغام کو آگے پہنچائے گا کیونکہ ہر ایک اپنے جب رابطے کو استعمال کرے گا اور کانسلیٹ جنرل جو اس کی سرپرستی کرے گا تو بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی یہ دنوں اور لمحوں کے اندر جو ہے انشاءاللہ پوری دنیا حضرت نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ ایسے جرت مندانہ حکمران آتے رہیں گے اور اپنی تجاویز دیتے رہیں گے لیکن اگر اس پہ کوئی پیش اس پہ کوئی عمل نہیں کیا گیا کوئی عمل درامت نہ ہوا اور جس طرح سے حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کو اس تقریر کو نظریہ نہ بنایا گیا اور اس کو اس قدر لابی نہ کیا گیا تو یہ بات بھی آئی گئی ہو جائے گی اس لئے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ بات حضرت کی یہ بات جو ہے وہ پاکستان کانسلیٹ تک نہیں پہنچی تو آپ اپنا ہر طرح سے اپنا یہ افرٹ کریں اور وفد بنا بنا کے بار بار پاکستان کانسل جنرل کے پاس اور پاکستان کانسلیٹ میں واشنٹین ڈی سی میں مختلف جگہوں پر اپنے وفود بھیجے بار بار اس پیغام کو پہنچائیں کہ عمران خام صاحب نے بہت اہم نظریات بہت اہم نقاط دنیا کے سامنے واضح کی ہیں اب اس کو کس طرح سے لابی کیا جا سکتا ہے نیوز لیٹر کی شکل میں وغیرہ وغیرہ جساں سے حضرت نے کیا ہے